بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کا اپنے سینل سائی والٹیپس اینڈ ڈیزائنز میں خوش آمدید کہتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ ہاتھ ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹننگ فارمولا شیئر کر رہی ہوں یہ فارمولا جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے ہینڈر پرسنٹ ریزلٹ ہے اس کا میں آپ کے ساتھ صرف وہی فارمولا شیئر کرتی ہوں جو میں خود یوز کرتی ہوں اس کو اپنے ویک میں صرف دو بار استعمال کرنا ہے اور آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے آپ کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ دن بر دن نکھرنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کے پیروں پر جوتوں کے نشان ہے یا سنٹین ہے یا ہاتنا کے اوپر کسی وجہ سے کوئی بھی نشان ہے تو وہ ہیستہ ہیستہ لائٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو آئیے ہم اپنا جو ہے وہ فارمولا استعمال سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بھی بتائیے گا پلیس اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے جو ہمیں جو ہے وہ بیکنگ سوڈا چاہیے بیکنگ سوڈا لینا ہے بیکنگ پاوڈر بھائی لینا آپ نے ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پر ہمیں جو ہے وہ کافی چاہیے کوئی بھی کافی لے سکتے ہیں میرے پاس نیسک اپکی ہے جو آپ استعمال کرتے ہو وہ لے سکتے ہیں تیسے نمبر پر ہمیں جو ہے وہ وینیگر چاہیے ہوتا ہے گھر میں آم استعمال کرنے والا سکتے ہیں جو ہم دیلی بیس میں use کرتے ہیں کسی بھی چیز میں چاہیے کوئی بھی بنانے کے لئے شیمپو چاہیے ہوتا ہے جو آپ استعمال کرتے ہو میرے پاس یہ ہے ہمالیا کا میں یہ ہی استعمال کرتے ہوں جو آپ کے گھر میں use شیمپو اس میں لے سکتے ہیں 5 ماہ ingredient ہم اس میں چاہیے چاہیے رائس فلور تو آئیے اب ہم اپنے remedy جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تب سے پہلے ایک clean جو ہے وہ saaf sutra جو ہے وہ bound لیں گے اس میں ہم ایک ایک سپون ہی ہے یہ میں سارا ڈال دیں second ingredient اس میں ہم کافی ڈال دیں گے ایک سپون جو ہے وہ کافی اس میں بھر کے ایڈ کریں گے لیکن سوڈا آپ تھوڑا سا اور بھی لے سکتے ہیں لیکن میرے پاس اپنا ہی ہے ختم ہو گیا اپنا ہم نے کوپی چاہیے 2 ڈال دیں گے 2 ڈال دیں گے اس کو ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح جو ہے وہ مکس کرے گی مکس کریں گے مکس کریں گے جتن ہی اچھی مکس کریں گے اتنا ہی اچھا جو ہے ڈال دیں گے آپ میرے کہنے پر ایک دفعہ اس کو استعمال کریں ویٹ میں صرف آپ نے 2 ڈال دفعہ اس کو ڈال دیں گے اور آپ اپنی ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ بیکن سوڈا ویسے ہی ہاتھ پاؤں کو مکھارنے میں مدد کرتا ہے میل کو چیل اتارتا ہے خاص کر سبدیوں میں اکثر ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر جو ہے وہ میل کو چیل جمنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ بیکن سوڈا جو آپ کے ہاتھوں اور پاؤں سے جو جمعی ہوئی میل کو چاہلے اس کو ہوتا ہوتا ہے اب اپنے اس میں ایک سپون شیمپو کا ڈال دیں گے جو شیمپو ہے وہ آپ کے ہاتھوں کی سکین کو لائٹ کرنے میں مدد کرتا ہے اس کو شفائی کرتا ہے ڈالی بیس میں ہی آپ نے اپنے گرم پانی میں ایک دو چمہ شیمپو پر ڈال کے پاؤں ڈپ کریں اس کو واش کریں اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں خوبی ساف ہونے شروع ہو جائے اس کے لئے مکسنگ بہت ضروری ہے جتنی اچھی مکس ہوگی اتنا ہی اچھا جو ہے وہ result ہوگا اب ہم اس میں ایک چمل پر چاہلوں کا اٹھا ڈالیں گے ایک سپون اس کو مکس کریں اگر آپ کو لگیں آپ کی پیسٹ وہ ہی ٹھوڑی گاڑی ہو گئی ہے وہ فائن پیسٹ میں نہیں بن رہی تو آپ اس میں اور ڈال سکتے ہیں یہاں زیادہ غلاب بھی ڈال پکتے ہیں لیکن آپ ہادہ چمل چاہلوں گے گا جیل کا بھی ڈال دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سکین کے اوپر کوئی ریش ہوگیرہ وہ نہیں ہوگے ایک چمل ڈالنا ہم اس سے زیادہ ڈال گیا خیر ہے اب آپ مکس کریں اب آپ مکس کریں اچھی طرح جب تک اس کے ببلز ختم نہیں ہوگے آپ نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے یہ ببلز بننا ہی اس بات کی کرنٹی ہے کہ آپ کی ریمیڈی جو ہے وہ بہت اچھی جو ہے وہ بن گئی ہے تیار ہو گئی ہے یہ بلکل ایسے جیسے بلیچ کی طرح ہی یہ کام کرتی ہے اس سے آپ کے بال جو وہ گولڈن ہی ہوتے ہیں لیکن سکین جو ہے وہ آپ کی صاف اور شفاف ہو جاتی ہے اب ہم اس کو اپلائے کرتے ہیں دیکھیں میرے ہاتھ کا ڈال ابھی اپلائے کرنے کے بعد دیکھئے گا اس کو اپنے بیس سے پچیس منٹ جو ہے وہ اپنے ہاتھ کے اوپر لگا رہنے دینا ہے بیس پچیس منٹ کے بعد پچیس منٹ کے بعد آپ نے اس کو رب کر کے ہاتھوں کے اوپر سے اتار دینا ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ واش نہیں کرنا تو اتارنے کے بعد پھر آپ نے اس کو تھنڈے پانی سے جو ہے وہ واش کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے بس آپ نے اس کو پلائے کر کے 20 منٹ بعد 20 منٹ 20 منٹ 20 منٹ کے بعد آپ اس کو مسل کے رب کر کے اپنے سکیم سے اتار دیں اپنے ہاتھوں کو تھنڈے پانی سے دھولیں ہفتے میں دو بار ایک بار بھی اس کا ڈال ملے گا ملتے ہیں 20 منٹ کے بعد ملتے ہیں اپنے اپنے زردی کھتیم ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں 20 منٹ برے ملتے ہیں MU دیکھیں کتنا ڈیفرنس ہے یہ اس ہاں پہ میں نے اپلائے کیا تھا اور اس پہ نہیں کیا تھا صرف اسی وجہ سے نہیں کیا کہ میں آپ کو جو ہے وہ واضح فرق جو ہے وہ دکھا سکوں تو آپ کو لگ رہا ہے پلیس اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اور ڈیفرنس جو ہے وہ آپ کو کلیر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ریال ہے کوئی اس کے اندر جو ہے وہ فیک نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ بلکل ٹھیک آپ کے سامنے ہیں تو یہ آپ ہفتے میں دو دفعہ پلائے کریں آپ کو ہنڈر پرسند جو ہے وہ ریزرٹ ملے گا اور میری ویڈیو کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میرے چینل کو پلیس سبسکرائب کریں تھینکیو اللہ حافظ